Errors and Uncertainty in Measurement جیسے ہم کسی بھی فیزیکل کونٹیٹی کی میئرمنٹ کے حوالے سے بات کرتے تو پھر ہمیں بے یقینی کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بیسیکلی انسٹرنٹیٹی کے لاتی ہے اور وہی پھر جو error کا موجب بنتی ہے یعنی جیسے اگر میں فیزیکل کونٹیٹی اس کی میئرمنٹ کے حوالے سے لیندھ کی بات کرتا ہوں یہ بھی ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے اب فرص کریں یہ ہمیں پاس کوئی object ہے جس کی لیندھ میں نے میئر کرنی ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک سکیل پر جب میں اس طرح سے اس کی میئرمنٹ کرتا ہوں تو اس کی لیندھ جو ہے وہ 2. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 2.3 سنٹی میٹر سے زیادہ ہے کچھ اور 2.4 سنٹی میٹر سے یہ کچھ کم ہے اب مسئلہ یہ کہ یہاں پر ہی بے یقینی کی جو کیفیت آئیے سے ہم کہتے ہیں انسٹرنٹیٹی اور اب اس انسٹرنٹیٹی کو اگر ہم صحی طرح سے اس چیز کو نہ سمجھ پائیں تو اس سے یہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم error کہتے ہیں اب وہ error جو ہیں وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں یعنی وہ error کس طرح کے تین طرح کے ہو سکتے ہیں ان میں پہلا جو ہمارے پاس type پہلی جو type بن سکتی ہے وہ personal error بنتی ہے جی personal error جو second type بنتی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بن جاتی ہے جی systematic error اور systematic error اور جو last بن جاتی ہے وہ random error بن جاتی ہے اب یہ تین طرح کے error ہو سکتے ہیں اب ہم ان کو one by one سمجھتے ہیں کہ آخر ان تینوں errors میں آپس میں کیا فرق ہے اور کیسے اس کو ختم اس errors سے ہم کیسے اس کو minimize کر سکتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے error کو تو سب سے پہلے ہم personal error کی بات کرتے ہیں جو کہ personal سے relate کرتی ہے یعنی جو بندہ اس calculation کو calculate کر رہا ہوگا جیسے فرض کرے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر ایک simple pendulum ہے ٹھیک ہے اور ہم ایک experiment perform کر رہے ہیں اس کے ساتھ دھاگا بان دیا ہم نے دیوار چھت کے ساتھ اور دوسرے سرے پہ ایک mass بان دیا اب ایسا ہے کہ جو observation لے رہا ہے بندہ وہ اس کا جو procedure ہے وہ اس کو صحیح طرح سے adopt نہیں کر رہا ہے یعنی جو جو باتیں بتائی گئی تھیں کہ آپ نے ان چیزوں کی حتیات کرنی وہ ان کی حتیات نہیں کرتا فرض کریں وہ جب یہ reading note کرتا stop واس سے کہ کتنی دیر میں یہ pendulum اس A position position سے B position پہ آتا ہے اور پھر B سے C اور پھر واپس یعنی اسی طرح سے وہ A پہ آئے گا اس time کو note کر رہا ہے لیکن وہ ساتھ میں اس reading کے بہت ہی close ہے یعنی اس کی جو sans کی جو ہوا ہے وہ اس reading پر پڑھ رہی ہے جس سے کیا ہوگا جی کہ اس کی یہ reading جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آئے گی اب یہ وہ ایک تو وجوہات بن سکتی ہیں یہ reading لینے کی ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کسی liquid کی volume کی بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ایک tube ہے جی ٹھیک ہے اس میں ہم نے کوئی liquid جو ہے اس کے اندر ڈالا اور اس کا volume ہم note کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے ملی لیٹر ہے اب ایسا ہے کہ جب وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں liquid تو اس کی viscosity کی وجہ سے وہ کیا ہوگا جی اس طرح سے اس میں منسکس جو ہے وہ پیدا ہوگا یعنی یہاں سے وہ اس طرح سے اور ادھر سے اس طرح سے ہمیں انچا دکھائی دے گا اب یہ منسکس جو بن رہا ہے فرس کریں یہ reading یہاں پر آ رہی ہے 29 mm ٹھیک ہے یہاں پر آ رہی ہے یہاں پر آ رہی ہے 30 mm اور ادھر آ رہی ہے جی 28 mm اب اگر وہ person جو observation لے رہا ہے وہ اپنی eye کو بالکل exact exact جو ہے اس reading کے سامنے نہیں اگر رکھتا ٹھیک ہے اگر سامنے نہیں رکھتا تو کیا ہوگا کہ وہ منسکس ایک تو lower منسکس کے سامنے اس نے reading لینی ہے ٹھیک ہے upper کو لے گا تو وہ زیادہ شو ہوگی اور پھر اس کو بالکل reading کو اپنی eye کے سامنے رکھتے ہوئے reading لے گا یعنی اس کی جو precautionary measures ہیں وہ اگر وہ نہیں perform کر رہا تو یہ جو error rise ہوگا وہ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ error جو ہے یہ personal error ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے بات کی تھی شروع میں اب اس میں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اب اس طرح کے errors جو arise ہوتے ہیں وہ personal errors میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور type آتی ہے جی error کی چلیں ادھر ہی space اگر ہوگا تو ادھر ہی بنا لیتے ہیں جیسے اب ہے جس systematic error یعنی ہم جس system سے values کو نکال رہے ہیں اس کی measurement کر رہے ہیں first کریں وہ system جو ہے وہ پہلے سے ہی error شو کر رہے ہیں یعنی اگر میں ایک weight measure کرنے والی جو machine ہوتی ہے جو کہ basically mass measure کر رہی ہوتی ہے لیکن اس پہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں پر reading آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے kgs کے والے سے first کریں 70 kg کسی کا mass آ رہا ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ ابھی ہم اس پہ کھڑے نہیں ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ 2 kg یا 5 kg mass شو ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ اس میں error ہے اب یہ error جو ہے basically یہ error اس کو ہم کہتے ہیں یہ systematic error اور یہ چونکہ زیادہ value شو کر رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ positive positive جو ہے وہ error ہے یعنی zero error ہے ٹھیک ہے اسے zero error کا نام دیا جاتا ہے positive zero error ہے اور اس کو جو بھی ہم جب اس پہ کھڑے ہوں گے فرض کریں اب ہم اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو اب اس پہ وزن آتا وہ 72 kg آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو اصل جو mass ہے وہ 70 kg ہے ٹھیک ہے جبکہ جو اس میں 2 kg تھا وہ اس کا error تھا پھر اسی طرح اگر فرض کریں ہم ابھی اس پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ جو یعنی ہم کوئی چیز رکھتے ہیں فرض کریں یہاں پہ میں کوئی object رکھتا ہوں جس کا mass 2 kg اور یہ اس پہ اب 0 kg شو کرتا ہے یعنی یہ شو کر رہا ہے کہ اس پہ کچھ نہیں پڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اور اگر فرض کریں اس پہ میں اس سے تھوڑا سا زیادہ mass رکھتا ہوں میں 2 point 3 kg رکھ لیتا ہوں 3 kg مجھے پتا ہے اس کا mass 3 kg یہاں پہ 1 kg شو رہا ہے اس کا مطلب اس طرح جو error ہے وہ negative 0 error یعنی یہ کم value شو کر رہا ہے یہ negative 0 error ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لگ دیں گے اور اب ہم جب اپنا practical perform کریں گے تو ہم اس value کو جو negative 0 error کے طور پر ہمیں پتا چل رہی ہے جو کتنی ہے جی 2 kg ہے ہم اس کو یعنی plus کر دیں گے یہ چونکہ کم value آ رہی ہے یعنی ہمارا جو فرس کریں اس case میں جب ہم اس پہ کھڑے ہوتے تو ہمارا جو mass آئے گا وہ شو ہوگا جی 68 kg ٹھیک ہے جبکہ 2 kg اس میں error تھا جو کہ negative 0 error تھا تو ہمارا جو mass بنے گا وہ کتنا بنے گا جی ہم اس میں لکھیں گے 2 اس میں kg add کر دیں گے تو 70 kg ہی آجائے گا result تو اس طرح سے اب اس میں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں systematic error یعنی اگر ہمارا device کوئی ورنیر کہہ لی پر ہے یا اگر کوئی اور اس طرح کا instrument ہے جیسا screw gauge وغیرہ تو اگر اس screw gauge کو آپ نے صحیح طریقے سے اس کا error نہیں چیک کیا تو آپ کے جو values میں correct values نہیں آئیں گی وہ اس میں کوئی نہ کوئی error رہ جائے گا اور جس کو ہمیں جو ہے وہ اس systematic error کی وجہ سے zero error کی وجہ سے اس کی correction جوہا کرنی پڑے گی اس طرح سے ہم نے دیکھا systematic error تو یہ بھی ہے پھر جیسا personal error کی بات کرے تھے تو اس میں ایک بات اور بھی add ہم کر سکتے ہیں کہ personal error میں یہ بھی ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا کہ کونسا instrument کس experiment کے لیے زیادہ محصر ہے یعنی فرض کریں ایک چھوٹی سوی بال اور اس کا diameter معلوم کرنا ہے اور بندہ scale سے اس کا diameter معلوم کر رہا تو یہ اس نے inappropriate device lag کیا ہے اس measurement کے لیے جبکہ اس کے لیے appropriate device ہے وہ screw gauge ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو personal error ہے وہ جو ہے بندے کی اپنی جو ہے وہ inexperienced ہونے کی وجہ سے آتا ہے جبکہ جو systematic error ہے وہ بندے کی inexperienced اس میں وجہ بن سکتی ہے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا جو آپ کا device ہے اس کا زیادہ role ہوتا ہے main role اسی کا ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر ہم third error کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاس third error آتا ہے type random error آتا ہے اب random error کیا ہوتا ہے جی کہ آپ نے ایک experiment start کیا اور اس وقت جو temperature تھا آپ نے reading پہلی لی وہ 15 degree celsius پہ ریڈنگ لیتے تو temperature جو ہوتا ہے 21 degree celsius پہ آجاتا ہے اب کیا ہوگا کہ آپ ریڈنگ میں معمولی سائز temperature میں انکریز ہونے کی فرق آئے گا پہلی آپ کی میئرمنٹ ہے second observation پہلی observation آپ کی پہلی ہے اور آپ کی second observation یہ match نہیں کریں گی تو اس سے آپ کی precision ہے اس میں فرق پڑے گا اور جس سے accuracy پہ بھی فرق پڑتا error arise ہو جاتا ہے تو یہ ایک وجہ ہے پھر اسی طرح ہم اگر electric current کی بات کریں کہ آپ circuit میں voltage up and down ہو رہے ہیں اب کیا سے یہ یعنی ان وجہات پر یہ بنتی ہیں اور پھر errors کس کس type کے ہو سکتے ہیں